اب انشاءاللہ سب ساتھی ذرہ قریب قریب ہو جائے اللہ باق ہمارے مولانا صاحب کی عمر میں علم میں برکتیں ادا فرمائے انہوں نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ آقا صل اللہ علیہ وسلم دن میں دو مرتبہ آپ حضرات کے لئے میرے لئے دعا کیا کرتے تھے حضرت آپ کو اس بات کو کوئی دھیان آیا ہے کہ آقا تو ہمارے لئے دعائیں کریں ابھی آقا کی کوئی چیز پسانت نہ آئے کیوں جی نہ شادی نہ بیان نہ غبی نہ خوشی ہر چیز میں ہم آقا صل اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی بات کی اُلٹ کریں کیسی بات ہے یہ کیسی بات ہے اس مجلس میں آج اس بات کا اہد کر کے جانا ہے آپ نے حضرت نے آپ سے ہاتھ بھی اٹھوائے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف کا مقوم ہے کہ جو شخص قصر سے دروشری پڑھتا ہے آقا فرماتے ہو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا جو شخص قصر سے دروشری پڑھتا ہے وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا فقہاں نے لکھا ہے کہ تین سو مرتبہ دروشری پڑھنے والا قصر سے دروشری پڑھنے والوں میں شمان ہوگا تو حضرت نے جس طرح بتایا صل اللہ علیہ وسلم یہ تین سو مرتبہ آج سے اہد کر لو کہ ضرور پڑھنا ہے اس کے اوپر انعام یہ ہے کہ جنت میں آقا کا پڑوس نسیم اور جو شخص ایک ہزار مرتبہ پڑھتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت سے پہلے اللہ جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ نکھا دے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج کی نشست میں اپنے گروہ میں ایک ایک ہزار دانوں کی گتنیے رکھیں ہماری ماں اے بہنے آپ بھی رات کے وقت جب بھی موقع مل جائے ایک ہزار مرتبہ دروشی پڑھ کے سویا کریں ہے جی ایک تو یہ بات کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ نے حکامِ میت کو رس کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ میت کو نہلانے والے کو اللہ یہ انعام دیتے ہیں کہ میت کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ اتری نیکی عطا کرتے ہیں نہلانے والے کو اور اس کے اتنے غنا معاف کرتے ہیں ہے جی حضر مولانا صاحب نے بھی آپ کو مجودہ حالات کے بارے اندر بہت اچھی طرح بتایا کہ اصری تعلیم اور دینی تعلیم اور حضر مولانا شیخ الحدیث صاحب بھی یہی فرما کے گئے ہمارے ایک ساتھی تھے ان کے اببائی کے انتقال ہو گیا انگلینڈ میں امریکہ میں اب جب وہاں بندے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس کی آخری جو ہوتا ہے کہ بھئی اس کھڑکی پہ جاؤ اس کا بل دے دو میڈسن کا اس کھڑکی پہ جاؤ اس کا بل دے دو جو کمرے کا ہے تو ڈاکٹر کی فیس دے دو تو اس کو دھیان آیا کہ میں نے تو اپنے اببا جی کو وہ غسل دے کے لے کے جانا ہے تبوت میں اگر ایسی ڈال دی ہے انہوں نے تو غسل کیسے دے گا تو اس نے حضر طال والوں کو کہا کہ بھئی کوئی غسل کا بندوبست کیسے ہو انہوں نے کہا بھئی یہاں کوئی غسل کا بندوبست نہیں ہے کھڑکی کوئی ایسی نہیں ہے جو غسل دلانے والی کو تو اس نے پھر کہا کہ میں کیا کرو انہوں نے کہا بھئی تم ایسے کرو کہ ساحل پہ چلے جاؤ ساحل پہ کچھ مسلمان رہتے ہیں وہ ان سے پوچھو جا کر کے اب وہ کہتا کہ میں ساحل پہ گیا تو چھے کالے نوجوان گبرون وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے کہا کہ بھئی میں نے اپنے اببائی کو غسل ملوانا ہے تو انہوں نے کہا بسم اللہ لے ہو ہم غسل دیں گے تو میں نے ان سے کہا کہ کتنی ڈالر لوگے ہیں انہوں نے کہا اچھا تم ڈالر دھوگے ہیں اچھا تم ڈالر دھوگے ہیں انہوں نے کہا کیا مطلب کیا ہے انہوں نے کہا تمہارے پاس تو ڈالر ہے تم دھوگے ہیں ہمارے ڈالر کے سنے لینے ہمارے پاس تو نہیں ہے پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے نوجوانوں نے جہاں چھے نوجوان چار گھنٹ کے جہاں ڈیوٹی دیتے ہیں جو مسلمان آجائے ہم اس کو فری گھسل دیتے ہیں اعداد کروڑ روپے کیوں کہتا ہے مجھے پوری ملنی چاہیے بینوں کو حصہ نہیں میں نے دینا بینیں جہائز لے گئی تھی جب شادی ہوئی ہے ہم تو وراست کھا رہے ہیں تو یہ جس جس کی وراست ہے وہ بھی پوری دیا کرو اور خوشی خوشی غسل دیا کرو کیونکہ غسل دینے والے کو اللہ یہ نام دیتے ہیں مییت کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی نیکی عطا کرتے ہیں ایک تو یہ بات کر نہیں ہے آپ نے کیونکہ احکام مییت میں آپ نے غسل دینا سیکھ لیا ہے کوشش کریں کہ جو بھی محلے میں چلا جائے ایسے خوشی خوشی اس کو غسل دینے کے لیے جائے کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قورس کے علاوہ ہمارے چھے قورس ہیں ایک احکام مییت ہے قرمانی ہے بچوں کے لیے برائے اتفاعل ہے اور عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے ہے اور استقبال رمضان اور اس میں زکاة یہ رمضان اور شبان میں قورس ہوتا ہے ابھی انشاءاللہ ربیو الامل کے مہینے میں یہ آپ ساتھیوں سے درخواست ہے کہ کوئی جس طرح کوئی پروگرام ہو جائے ربیو الامل کے مہینے میں اللہ اللہ کا پروگرام شروع کروا دیا جائے اصلاحی اور اس کے بعد پھر ہر مہینے ہوتا رہے ہر مہینے میں وہ پروگرام ہوتا رہے اصلاحی تاکہ جو آج آپ نے باتیں سنیے مولانا صاحب سے سنیے باقی سنیے یہ تازہ رہی اور زندگی کا کوئی بروسہ نہیں ہے پتہ نہیں آج رات چلے جانا کل رات چلے جانا اپنے حصے کا چراغ جلا کے جاؤ اللہ پاک مجھے بھی اللہ پاک آپ کو بھی اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوبیس گیٹے کی زندگی کی سنتوں کو زندہ کرنا آسان کر دے اور اللہ میرا آپ کا خاتمہ ایمان پر کر دے اب ایک میں ناشریف دو تین اس کے لفظ ہیں وہ پڑھتا ہوں آپ سب بھی پڑھ لیں دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے سوئی قسمت جگاتا ہے سوئی قسمت جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ اجڑے گر بساتا ہے سپڑے گی یہ اجڑے گر بساتا ہے محمد نام ایسا ہے انہی کے ذکر سے پائی انہی کے ذکر سے پائی فقیروں نے شہر شاہی دلوں سے غم مٹاتا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم محلقی یوم دی اللہ کریم اے عزت والے اے شان والے عزمت والے بڑائی والے کبریائی والے تُو نے ہم سب پہ رحم کیا ہمیں یہاں بھولایا کیسے کیسے بزرگوں کو یہاں بھولوایا قرآن شریف کی تلاوت یہاں ہوئی تیرے محبوب کا تذکرہ ہوا اے اللہ کتنی بابرکت رحمت والی ہے مدلس ہے اللہ یہ وہ وقت بھی وہ ہے اس وقت جب تُو کہتا ہے کہ اے میرے بندوں آؤ پوری دنیا میں آپ کی طرف سے علام ہو رہا ہے کہ ہے کوئی تقدس ہے کوئی پریشان اللہ ہم سارے مگتے سوالی تیرے در پہ آگئے ہیں سارے اکٹھے ہو کے آگئے ہیں اللہ دنیا کا دستور یہ ہے دنیا کا دستور یہ ہے کہ کوئی بڑا نراز ہو جائے نا تو جب عورت مرد بچے سارے لے کے اس کے گھر چلے جائیں وہ بڑا قیتاب میں ہے کوئی بات نہیں کروں گا وہ میرے گھر آگئے ہیں اللہ دیکھ ہم بھی سارے تیرے در پہ آئے ہیں عورتیں بھی ہیں مسوک بچے بھی ہیں یہ حافظ بھی ہیں یہ سارے علماء اکرام بھی ہیں اللہ ہم تُو سے معافی مانگتے ہیں تُو ہم سب کو معاف فرما دے پچھلی ساری زندگی جو گزر گئی جو کچھ کیا اللہ تُو معاف فرما دے اللہ ہم نے سنا علماء اکرام سے آپ فرماتے ہیں کہ جب سفید بالوں والے موڑے میرے آگے ہاتھ بلاتے ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے ان موڑوں کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے گئے یا آتی ہے اللہ سفید بالوں والے موڑوں کی برکت سے ہمیں معاف فرمانے اللہ کریم آپ ہمیں معاف کرے گے آپ کا یار کالی کبلی والا خوش ہو جائے گا اللہ اپنے یار کی خوشی کے لیے ہمیں معاف فرما دیں دنیا میں یار یاروں کے لیے بہت خوش کرتے ہیں اللہ آپ اپنے یار کی خوشی کے لیے ہم سب کو معاف فرما دیں اے اللہ پورے پاکستان والوں کو معاف فرما دیں پوری امت کو معاف فرما دیں اللہ اے کریم اکھا اے عزت والے یہ جتنے ساتھیوں نے ہاتھ پھیلائے ہیں تو علیم و بزاد صدور ہے تو دلوں کے بیت جانتا ہے ان سب کے دلوں کی آس مراد کو پورا فرما دیں اے اللہ یہ جتنے ہمارے بزرگ ہمارے اکابری تشریف لائے اللہ ان سب کے علم میں عمل میں عمر میں برکتیں اتا فرما اے اللہ کریم جن کے گھروں میں بچییں جوان بیٹھی ہیں اللہ جوڑ کے رشتی اتا فرما جو بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں اللہ سب کو اپنے گار اتا فرما اپنے کاروبار اتا فرما اے اللہ کریم یہ دعاوں کے لیے جنہوں نے دکھیہ بندے کھاں گئے کس کو جا کر کہے ایک تیرے ہی تو در ہے تیرے سے ہی مانگنا ہے تیرے سے نخاص ہے اے اللہ ہر ایک ہر مشکل کو اسان فرما دیں اے اللہ کریم اٹھائی جولائی سے ہمارے کشمیر کے بائی قید ہے کرفیو لگے ہوئے ہیں بسنے بند ہیں نہ جمعہ ہو جن باتوں سے نراز ہو گیا ہم سے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دیں ان کو بھی معاف فرما دیں سخت یہ دور فرما دیں اے کریم اے عزت والے تیرے موسیٰ نے تو اسے دعا کی ربی انی لیمان زلطہ علی من خیر الفقیر اللہ ابھی مقت بیکاری سوالی نہ مانگنا آتا ہے مانگنے کا ڈھانگ آتا ہے اللہ کریم بل مانگے ست کچھ عطا فرما دیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے حضرت مولانا صاحب اللہ تو ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمانا ان کے علم میں اضافہ عطا فرمانا اور اس مدرسے کو کاری گفار صاحب کو یہ جتنے بھی یہ جتنے سابعین ہیں اللہ ہر ایک کے دل کی آس مراد کو پورا فرما دے تو سخی ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا اے اللہ ہجری سال کا دوسرا مہینہ ہے اس ہجری سال کے آخری مہینے میں حج ہے اللہ ہم سب کو اسی سال حج نصید فرمانا عمرہ نصید فرمانا اے اللہ ہر ایک کے لیے دین دنیا کی بلائی کے فیصلے فرما دے اللہ کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو ہم نہیں مانگ سکے ہمیں مانگنا چلی تھا وہ بھی عطا فرما رہے اللہ کریم بڑے دکھی آرہے ہے بہت مہکائی ہے اور ذرائع جو ہیں وہ بہت محدود ہیں ہر انسان پریشان ہو گیا یا اللہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ اس ملک کے ادر یا اللہ انیس سو ستالی میں ستائی رفضان کو یہ خطہ یہ نعمت آؤ نے اللہ میں دی تھی بے شمار قربانیوں کے بعد اللہ پاک اس ملک کے اندر اسلامی نظام کی احیاء کی صورت پیدا فرما اے نیک صالح حکمران رسید فرما اے اللہ کریم ہماری دوں کو اپنے فضل خاص سے اور اپنے مہبوب لادلے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفہل سے ہماری دوں کو قبول فرما محمد وآلہ 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 رحمت ربی